موسیقی نمسکر جو تھی سمرانی میں آپ کا سواغت ہے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کرنیا راسی کے بارے میں جو کی راسی سکھی کے چھٹے راسی ہوتی ہے اور کرنیا راسی کے بارے میں آج میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی کرنیا راسی بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یعنی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کرپیہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نہیں پریس کیا ہے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میں کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو آپ لاش تک دیکھیں کیونکہ آند میں میں لکی کلر لکی ڈے اور بیب سائر مطرطہ سترطہ سب بتاتی ہوں اس لئے اس ویڈیو کو آپ آند تک دیکھیں اور اچھی لگے تو آپ لائک کریں سیئر کریں اور کومنٹ کریں اور چلیے اب ویڈیو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے کنیا راسی تو کنیا راسی پہلے جانیں گے کیسے تو برد ریٹیل ہمارے پاس ہے تو برد اس طرح سے ہم لوگ کنڈلی نکالیں گے تو جہاں پہ چندرمہ بیٹھی رہیں گے مان لیجئے یہاں پہ چندرمہ ہے یہ سکس نمبر ہے یہ سکس نمبر ہے یہ چندرمہ ہے تو یہ جاتک کی کنیا راسی ہوئی اور یادی ہمارے پاس برد ریٹیل نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس راسی کے ہیں تو یادی آرنام کے پہلا اکچھا ڈا پی پو پا اور مردھانت سوڑ تھا پے ان سے شروع ہو ان سب اکچھوں سے شروع ہو تو جاتک کنیا راسی کے ہوں گے کنیا راسی کا سائن کیا ہوتا ہے کنیا راسی کا سائن ہوتا ہے ایک کنیا کا ایک عبیباہیت لڑکی ایک یوبا لڑکی کا چنے ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کا ہم لوگ اسے ریلیٹ کریں گے کیونکہ کوئی بھی راسی کا جو سیمبول ہوتا ہے تو بیکتی کا کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ رہتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے اس کا پرباو رہتا ہے تو اس جاتک کا جو ہے کنیا راسی اس کا جو ہوتا ہے سائن وہ ہوتا ہے ایک کنیا ایک عبیباہیت لڑکی ایک یوبا لڑکی تو یہ ہو گئی اور دیکھیں ان کا جو کنیا کا ارث ہی ہوئی ہوتا ہے اور دیکھیں یہ جو کس نچھتر میں بیکتی پائدہ لیں گے تو کنیا راسی بنتی ہے یدی جاتک اترا پھالگونی ہست چترہ نچھتر میں پائدہ لیں گے تو ان کی کنیا راسی بنے گی کنیا راسی جو ہوتے ہیں وہ پٹھوی تتو کی راسی ہوتے ہیں اس تری سنگک راسی ہوتی ہے اور آپ کا دوئی سوہاب راسی ہوتی ہے اور راتری میں بلی ہوتی ہے کنیا راسی تو یہ ہو گئے ان کے تتو کنیا راسی کا بیکتی تو کیسا ہوتا ہے تو کنیا راسی کے جو بھی بیکتی ہوں گے ان کا بیکتی تو کافی اچھا ہوتا ہے کافی پرباب سیل بیکتی تو ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو ہے نا سوامی اور کنیا راسی کا سوامی گرہ کونسا ہوتا ہے تو بدھ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بدھ گرہ سے ریلیٹ کرتا ہے یہ راسی کے جاتک جتنا بھی ہوتے ہیں تو بدھیمان یہ کافی ہوں گے جو بھی یہ کنیا راسی کے بیکتی ہوں گے وہ بدھیمان کافی ہوں گے کنیا راسی کا سوہاب کیسا ہوگا اور بیکتی تو کیسا ہوگا یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں تو کنیا راسی کے جو بھی جاتک ہیں ان کا بیٹھت کافی پرباب سیل ہوگا کیونکہ یہ بودھ پردھان بیٹھتی ہوگا تو ان کا بانی کافی اچھا ہوگا یہ بولنے کو بولنے سے اپنے جیسے بولیں گے تو دوسرے کو آرام سے پربابیت کر لیں گا یہ راسی والے جتنے بھی جاتک ہوتے ہیں وہ بھاگے پہ زیادہ بسواس نہیں کرتے ہیں وہ جو ہیں اپنے کرم پہ زیادہ بسواس کرتے ہیں اور اور یہ جاتک دوسرے کی بھابنا کو بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور سنتوسی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ نہیں دور بھاگ کا جن کی پسند ہوتا ہے آرام سے یہ کام کریں گے کرم کریں گے اور اسی کا مطلب پھل ان کو ملتا ہے کنیا راسی والے اور ایک چیز کنیا راسی والے میں اور ہوتے ہیں یہ سنکالو ہوتے ہیں تھوڑا سا سکی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اب بسواس کی کمی کے قارن یہ کسی بھی کنیا راسی کے جتنے بھی جاتک ہیں یہ دوسرے راسی والے بیکٹی پہ جلدی بھی سواس نہیں کرتے جس بجائے سے ان کو کبھی کبھی مسکل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کا بہت زیادہ کسل ہوتا ہے بہت اچھا بہت ہوتے ہیں مہتوہ کانچھی بھی یہ بہت ہوتے ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے وہ سوشل ورک سوشل ورک میں کافی انٹریسٹڈ رہتے ہیں ہمیسا سماج کے بیچ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور سماجی کاری میں ان کو بہت مطلب ہوگا کیونکہ ان پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے دوسرا دوسرا کیا بول رہا ہے دوسرا کیا میرے بارے میں سوچ رہا ہے یہ چیز کا ان پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس لیے ہمیسا سماجی پرانی ایک طرح سے آپ بول سکتے ہو تو یہ سماجی پرانی ہوتے ہیں اور ان کی اسمران سکتی کافی اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی مطلب ہوتی ہے ان کی اسمران سکتی اور یہ سیوہ کرنے والے ہوتے ہیں دیکھیں اگر کنیا راسی کے جاتک آپ کے گھر میں پیدا لے لیا ہے تو آپ کسی بھی طرح کے پریشتی میں ہوں گے وہ جاتک جو کنیا راسی کے ہیں وہ سیوہ ہمیسا کرنے کے لیے تطپر رہتے ہیں اب ان کا گن دیکھ لیچے بہت مکھی پرتبہ ان میں ہوتی ایک طرح کی ٹائلنٹ نہیں ہوتی بہت طریقے ٹائلنٹ ہوتی ہے ان میں اور بیبھار ان کا بہت مدھور ہوتا ہے اور چالاکی سے یہ اپنا کام نکالیں گے اتنا زیادہ چطور ہوتے ہیں اور چڑاک ہوتے ہیں کہ اتنا پیار پیار سے بول کے یا پھر آپ کو اس طرح سے امپریس کر دیں گے کہ آپ اپنا کام اس کو آرام سے یہ اپنا کام نکال کے چل دیں گے اور دیکھیں یہ پریشتی جو ہے اپنے پریشتی کے انصار ڈھل جاتے ہیں کسی بھی پریشتی پہ اپنے آپ کو یہ ڈھال لیتے ہیں کنیا راسی کے جاتک اور دیکھیں ان کے یہ تو ہوگا کنیا راسی کے جاتک اور بسواس بہت زیادہ کرتے ہیں جلدی کسی پہ بسواس نہیں تھے جس وجہ سے ان کو نکالی کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اور دیکھیں یہ آلسی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکوشٹک ہوتے ہیں گھونڈی بول سکتے ہیں آپ اس کو گھونڈی بھی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی ہمیں سب برائی کھوزتے رہتے ہیں کنیا راسی میں اپگون ہوتے ہیں یہ اپگون میں بتا رہی ہوں کی ہمیں سب دوسروں کا بہتے ہیں کنیا راسی اللہ کی رہی نکل جائیں گے دوسرے کام میں ہاتھ ڈال دیں گے ایک کام کو پورا نہیں کریں گے جو کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے تو اور دیکھیں کبھی کبھی جو ہے نای کرنیا راسی والے جاتے کبھی آ جاتا ہے بہت زیادہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جلدبازی بہت کرتے ہیں کرنیا راسی والے جتنے بھی چاہتا ہے کہ میرا یہی صلاح ہے کہ وہ جلدبازی نہ کرے کوئی بھی کام میں اور بسواس نہ جاتا ہے دوسرے پرتی اور جو ہے مطلب یہ آفر کونفیڈنس نہ ہوں اب ایک لوگ کے بارے میں جان لے تھے کنیا راسی والے کے لوگ لائپ کیسا ہوتا ہے تو دیکھیں پریم سمبن جو ہوتا ہے ہوتا ہے نا ان کا پریم کے ساتھ یہ اتردائیت کی بھی بھاب نہ رکھتے ہیں تو اسی لیے اچھے پریمی کہہ لائیں گے یہ جن کا بھی کنیا راسی کے ساتھ میں پریم سمبن چل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ اتردائیت آپ کا ذمہ داری اٹھانے کے لیے سکچم رہتے ہیں ہمیسا اور دوسروں کو خوش کریں اپنے پارٹنر کو یہ ہمیسا خوش کرنا چاہتے ہیں اس میں بلیب رکھتے ہیں یہ کہ پارٹنر ان کا سامنے والا خوش ہو نہ کہ میں خوش رہا ہوں سامنے والا کوئی خوش نہیں ہے فی بھی چلے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کنیا راسی والے جتنے بھی جاتک ہوتے ہیں وہ ہمیسا دوسروں وہ کو خوش رکھنے کا کوشیز کرتے ہیں اور ایک چیز ہوتا ہے کنیارا اس میں یہ اپنے سے ان کو بڑے مرے سے زیادہ پیار ہوتا ہے زیادہ آکرشن ہوتا ہے اپنے سے کافی زیادے بڑے رکے اللل writ 겁니다 جس سے ہوتا ہو جا ہے کنیاہ والے کا اور دَّاپتھے جیبن بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اتردائیت agreed تو ان کا دامپتھے جیبن یہ آخرتم نہیں ہے اب بات کر لیتا ہwah Sex besed بیب سائک کیسا ہوتا ہے تو دیکھیں کنیا راسی والے کا سوامی گرہ بودھ ہے تو بودھ کا مطلب کیا بانی بودھ کا مطلب کیا بودھ ایسا گرہ ہے کہ جس کے ساتھ رہے گا وہ ایسی پربیرتی اپنے میں لے لیتا ہے تو بودھ گرہ سے یہ یکتے جاتک ان کا سوامی بودھ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ان کو بیب سائک کون سا کرنا چاہیے یا پھر کس فیلڈ میں ان کو جاب میں جانا بہنی ہے تو دیکھئےنک اچھے بن سکتے ہیں انجینئر بھی اچھے بین سکتے ہیں اچھے ادھیاپک بن سکتے ہیں اچھے لےکھاق بن سکتے ہیں اچھے بیپارک بن سکتے ہیں کیونکہ ان کا بودھ ہے بودھzechigans ریلٹ کرتا ہے اس لئے بیپارک بن سکتے ہیں پترکار بہت اچھے بن سکتے ہیں نیتا بن سکتے ہیں میڈیا کے لائن میں جا سکتے ہیں پروس پوراکیل یعنی بولنے سے بولنے سے کسی کو امپریس کرنا ہے اپنے بانی کا یوز کرنا ہے جہاں پہ تو اس طرح کا لائن اس طرح کا فل چنے تو یہ کنیاراسی والے جیدہ سکسسپول ہوں گے یہ ہو گئی ان کے بے سائے کے بارے میں اب جان لیتے ان کا سطرو کون سا ہوتا ہے اور مطر کون سا ہوتا ہے تو دیکھئے ان کا جو پریم سمبند اور سادھی کن سے کرنا چاہیے تو سادھی اور پریم سمبند کرک راسی والے مین راسی والے اور بریز چک راسی کو پریانیاں سے یہ карک راسی کچھ راسی اور کچھ آسان کریں گー میں آم چلے گا اور مرت cafe راسی ملتا میشھ راسی والے سے دھنو رافی حاسی اور سنگھ راسی والے سے meat Zova مرتائیں اور س سلوا hon سلوا ہوتا ہے اورeda dignity والے جدراب سے یہ تھواتس جب ویک سمبندھ نہ بنا ہے کس طرح کا پر ا outras بنا کسی طرح کا بھی کوئی سمبت اس سے نہ رکھیں تو زیادہ پیدا مند ہوگا تو لکی کلر ان کا جو ہوتا ہے کنیا راسی بالے کا ہرا اور نیلا اور لکی ڈے کون سا ہوتا ہے بودھ بار شکر بار لکی نمبر 14567 14567 یہ ہوتا ہے ان کا لکی نمبر اور لکی ڈائریکشن ہوتا ہے دکشن اپنے جن مستان سے دکشن دیشا کی اور کوئی بھی کاری کرے صوب تو ان کا فلدائی ہوگا اور دیکھئے ان کا ایک چیز اور ہرا رنگ کا بستر پہنے کہیں بھی صوب کام کے لیے جائے تو زیادہ اچھا اور ہرا رنگ کا جتنا زیادہ یہ گرین کلر کا یوز کریں گے اتنا ان کے لیے فائدے من ہوگا اور نہیں اگر ہرا رنگ کا بستر نہیں پہن سکتے ہیں تو یہ ہرا رنگ کا ایک رومال بھی پاکٹ میں رکھیں تو ان کا کام بن جائے گا تو یہ ہو گیا لکی کلر آپ دیکھئے ایک چیز اور ہے ان راسی بالے کو بودھ بار کی پوزہ کرنا چاہے اور لکشمی جی کا پوزہ کریں تو زیادہ ملے گا تو یہی کچھ باتیں تھی جو کنیا راسی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتے تھے یادی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کمنٹ کریں جو بھی آپ کو اسٹرولوجی سے جڑی ہوئی ہے یا پھر آپ کو جان نہیں ہے آپ کی کونسی راسی ہے تو آپ اپنا ڈیٹیل نیچے کومنٹ وقت میں دہ سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل کو اگلے ویڈیو میں اس کا سولیوشن دے دیوں تو آج کے لئے بس اتنا ہی نمسکر